آج میں آپ کے ساتھ چھولا کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس ریسپی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آج ہم پیاس لیسن کا استعمال نہیں کریں گے اسے بہت ہی کم سامان اور کم سمیں میں بنا کر کے تیار کریں گے پریشر ککر میں بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی زیادہ یمی بن کر کے تیار ہوتی ہے آپ ایک بار اس طرح سے ضرور بنائیے گا بینہ پیاس لیسن کی بھینا یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی چھولی بانانی کے لیے میں نے یہاں پی 200 گرام چھولی لیے ہوئے ہیں جسے میں نے اوور نائٹ کے لیے سوک کر کے رکھا ہوا تھا آپ اسے 6 سے 7 گھنٹی کے لیے بھی سوک کر سکتے ہیں ایدھر میں نے یہاں پی دو ٹاماٹر لیے ہوئے ہیں ایک انچ ادرک کا تکڑا اور دو ہریمشٹ لیے ہوئے ہیں جس کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے جس کا ہم آگے استعمال کریں گے ان کے علاوہ اب ہمیں مصالوں کا ایک مشٹر بنانا ہے تو میں نے یہاں پی ایک کٹوئی لیے ہوئے ہیں اس میں 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 اچھائی چھوٹی چھونٹی چھلا میں gems powderAT اچھوٹلا ب menyx masala دھانیا اور چھوٹیام جھیرا، Dulmania candela کالی مرچ پی shipped چھوٹی چھوٹا رکھ سکیں، جئیسا ٹیک ہے اما میں اس میں پانی اumentakers ہم اس کا پینکر اس ویڈی式拔 اس سی book sustainability اس سوارے استعمال stations ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی تو یہ ہمارا ریڈی ہے چلیے فٹا پڑ سے اگلے پروسس کے طرف چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پتیلے میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا پانی جیسے گرم ہو جائے گا ہمیں اس میں اچھا مچ چائی پتی ڈالنی ہے آپ کے گرم میں جو بھی ایویلیبل ہے جو بھی آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور اسے ہمیں بس 3 سے 4 منٹ کے لیے بول کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اسے چھان کر کے سائٹ کریں گے اس کا استعمال بھی ہم آگے چھولے میں کریں گے تو چھولے کو ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پریشر کو کر لیا ہوئے اس میں ہمیں سب سے پہلے ڈالنا ہے تیل میں نے یہاں پہ 2 سے 3 چمت سرسو کا تیل لیا ہوئے آپ جو بھی کھاتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں تیل جیسے گرم ہو جائے گا ہمیں اس میں کچھ گرم مسالے آٹ کرنے ہے تو میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی 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 کھاپی اچھا flavor بھی آتا ہے اور ڈائیزشن کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں کڑی پتے آٹ کر دیا ہے پہتی بڑیاں flavor دیتے ہیں آپ ضرور آٹ کریے گا اس کے ساتھ ہی اس میں دو تیج پتے آٹ کر دیا ہے ان سب کو ہمیں ہلکا ساố پھلو ہونے دینا ہے ٹاکھی اس کا ایک اچھا سا flavor آجہ تیل میں اس کے بعد ہمیں میں ڈال دینا ہے ٹماٹر ادرک اور حریبنش کا پیسٹ جو ہم نے شروعات میں ریڈی کیا تھا تین سے چار منٹ کے لیے اسے بھی بھونیں گے اس کے بعد ہمیں اس میں مسالے والا مشرن ڈال دینا ہے فلیم کو اس وقت آپ چاہے تو لو بھی کر سکتے ہیں تاکہ مسالے اچانک سے جلی نہیں ساتھی میں یہاں پہ میں نے نمک آٹ کر دیا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ آٹ کر دیں اور ایک چھوٹی چمچ کشمیری لال میچ پاوڈر بھی آٹ کر دیا ہے یہ زیادہ سپائسی نہیں ہوتی اس سے رنگ کافی بڑھی آتا ہے اب ہمیں مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے ہم نے جو مسالے کا مشرن بنا کر کے اس کا یوز کیا ہے اس سے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے مسالے کافی اچھے طریقے سے بھونتے ہیں اور جلتے نہیں ہیں جب آپ پینے ڈالیں گے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ چھولے میں اس سے کافی بڑھیا ٹیسٹ آتا ہے میں نے یہاں پر اس ٹائم پر ایک چھوٹی چمچ آمچور کا پاوڈر بھی آٹ کر دیا ہے اسے بھی اچھے طریقے سے بھلا دیں گے اور مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھونیں گے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالے کے سائٹ سے آئل ریلیز ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو مسالے اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں تو اس ٹائم پر اب ہمیں اس میں چھولے ڈال دینے ہیں چھولے کو ڈال کر کے اسے اس میں اچھے طریقے سے ملا دیں گے اور ساتھ میں بھونیں گے تاکہ چھولے مسالے کے ساتھ اچھے طریقے سے بھون جائے اور سارے فلیورز کو اچھے طریقے سے لے لیں تو یہاں پر جو چھولے ہیں وہ کافی اچھے طریقے سے بھون چکے ہیں میں نے اسے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بھون لیا ہے تو اب اس ٹائم پر ہمیں اس میں ڈالنا ہے پانی پانی کی کوانٹیٹی آپ اپنے امسار آٹ کر سکتے ہیں چاہ پتی والا پانی آٹ کر دیا ہے جسے میں نے پہلے ہی سٹرین کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ میں نے اس میں ایک چمچ گرم مسالہ آٹ کر دیا ہے چاہ پتی والا پانی ڈالا ہے اس سے چھولے کا رنگ کافی بڑھی آتا ہے جیسے ہم ڈھابا والا چھولا یا پھر ریسٹورانٹ پر چھولا دیکھتے ہیں بلکل ویسا رنگ آئے گا تو سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے اس کے بعد اس کا ڈھککن لگا دینا ہے اس کے بعد واپس سے فلیم کو ہائی کر دے اور تقریباً چھے پریشر آنے تک اور پکنے دے اس سے چھولے بلکل بڑھیاں طریقے سے پک جاتے ہیں تو میں نے اسے بلکل اچھے طریقے سے پکا لیا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اس کے بعد میں نے اس کا پریشر ختم ہونے تک بیٹ کیا اب ہم اس کا ڈھککن ہٹا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو کھولتے ہیں بہت ہی بڑھی بڑھیاں سی خوشبو آئی ہے اور رنگ دیکھ کر کے آپ پتہ لگا سکتے ہو کہ کتنیا بڑھیاں ہمارا چھولا بن کر کے تیار ہوا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کسی ہلکا سا میش کر دینا ہے آپ کلچی کی مدد سے اس میشر کی مدد سے اسے اچھے طریقے سے میش کر لیں اس سے گریوی بلکل پوفیٹ ہو جائے گی پتلی نہیں رہے گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ لگ رہی ہے نا بلکل پوفیٹ چھولا گریوی بلکل پوفیٹ ہے پتلی نہیں ہے اور بہت ہی بڑھیا سمیل آ رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے لانسٹ میں اس کے اوپر ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری دھنیا اور اسی ڈال کر کے اچھے طریقے سے ملا دیں گے اور یہ ہمارا گرما گرم چھولا بن کر کے تیار ہو چکا ہے بینا پیاس لہسن بینا کسی ایکسٹرا مسالی کے آپ اسے بہت ہی فٹا فٹ سے بنا کر کے تیار کر سکتے ہو گھر میں گیسٹ آ جائے یا پھر بریک فٹ میں بنانا ہے تو آپ اسے فٹا فٹ سے ریڈی کریں اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ انجوائی کریں آپ کی پوری فیملی کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی فرینڈز تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ہاں آج کی یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے کومنٹ وے لے کر کے ضرور بتائیے گا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا تو ملتے ہوں آپ سے کسی دوسرے ویڈیو میں ایسی ان کسی دوسری ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا تھانکیو سو مچ